مولوی عمران رضا انساری کا جو کاروان ہے اس وقت راب کے دوران کی ان کا جاری ہے اور کافی دیداد میں جو نوجوان ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس وقت رات کی اندھیری ہے اور اس رات کی اندھیری میں بھی اس وقت گاؤں گاؤں میں مولوی عمران رضا انساری کا جو کاروان ہے جڑتا جا رہا ہے کافی دیداد میں لوگ ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور اپنا ویجن جو ہے مولوی صاحب جو اپنا ویجن ہے وہ بیان کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دامیابی کے بعد جس طرح سے وہ پٹن کانسٹیونسی کو مزید ڈیولپ کریں گے اور مزید کامیل ترقی کے عروج پر پہنچائیں گے اور سیدھے طور پر ہمارے ساتھ باتشید کرنے کے لئے موجود ہیں مولوی عمران رضا انساری صاحب اس وقت رات کے غریباً گیرہ بچ چکے ہیں اور کافی حجوم ہے کافی بڑا کاروان ہے لوگ آپ کے ساتھ اس رات کی اندھیری میں بھی ہے کیا کہنا چاہیں گے والحمدللہ یہ لوگوں کا پیار ہے یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے پاس آؤں ان کو حقائق سے باخبر کروں اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے پچھلے پانچ دن سے یہ پروگرام بنایا ہے اب ہم دن میں آتے لیکن آپ کو بتا ہوں کہ ہارویس سیزن ہے اور لوگ مجھگون ہوتے ہیں آلڑی ان بیچاروں کے پاس کچھ نہیں ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان کا دن خراب ہو جائے جو یہ ان کو اس دن کا جو پیسہ ملتا ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ اس سے محروم ہو جائے کیونکہ ان کا سکتی ہے اس میں جسے ہم رات کو اضافت کر دیں تو کتنی خوشی ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کو کافی تیدار میں لوگ آپ کے ساتھ اس اندھیری میں اس رات کے دوران بھی جھڑ رہے ہیں اور جو آپ کے حریف ہے تو گورا تو نہیں جا رہے ہیں وہ نہیں دیکھیں میرات پا میں کیا بتا سکتا ہوں میں اپنا پروگرام اپنے لوگوں کو بتا سکتا ہوں مجھے نہیں پتا ہے میرے حریف کا کیا پروگرام ہے وہ کیا ہے لیکن مجھے لوگوں سے ملنا ہے مجھے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے جو کشمیر کی سیاست میں اس وقت بہران ہے جو اس وقت ایجنسیز کا گلبہ ہے جو اس وقت سینٹر جو چاہتی ہے کہ یہاں ایک فریکچیٹ منڈیٹ نکلے تو مجھے تو آگاہ کرنا ہے لوگوں جو ووٹر ہے وہ تو آگاہ ہونا چاہیے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو میرے ساتھ پیار ہے لیکن میں ان کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے جو ہمیں گے کہ تصویر ہے کہ کس طرح سے اس رات کے دوران بھی کافی تعداد میں جو خواتین ہیں وہ استقبال کر رہے ہیں مولین امراز انساری کا استقبال کر رہے ہیں اور یہ تصویریں ہیں اور خواتین ہیں کافی تعداد میں اس رات کی اندہری میں بھی استقبال کے لئے اس وقت پھرے ہیں یہاں پہ مولوی امراض دانساری کا یہاں منتظر تھے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس اندہی میں نیشنل کانفرنس کیوں ایسے لوگوں کو کھڑا کرتی ہے ایک طرف سے دعویٰ کرتی ہے نیشنل کانفرنس کے ہمارے دادا نے لائنٹو ٹلر کیا اور یہ جو شخص جس کو انہوں نے منڈیٹ دیا یہ ایک جاگیردار ہے اس نے لوگوں کو زمینیں نہیں دی اس نے کوئی زمین لوگوں کو نہیں دی اس کی زمینیں لوگوں کے پاس سے پچھلے ستر اسی سالوں سے جو وہاں کام کر رہے ہیں اب جو قانون کہتا ہے کہ بیس سال کے بعد وہ زمین ان کو دی جائے لائنٹو ٹلر تو یہ بھول گیا جو اس کا منشور ہے اس کی وجہ سے نیشنل کانفرنس یہاں فیمس بن گی لیکن اس کے باوجود اب جو یہ جو زمینیں ہیں یہ لوگوں کو اس کا کمپنسیچ آ چکا ہے کیونکہ وہاں روڈ بھی بنا اسی زمین میں سے بھی روڈ بنا اس کا کمپنسیچن آ چکا ہے لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے یہ ان لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو پیسہ دوں گا جو یہ زمینوں کہا ہے لیکن آپ پہلے مجھے ووڈ ڈالی ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ پیسہ دوں گا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے ایلیکشن کمیشن اس کی نوٹس کیوں نہیں لے رہا ہے تو اس کا مطلب ہو گیا کہ ووٹ فور منی ہو رہا ہے نا تو آپ چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا اس کا نوٹس ہے دیکھیں یہ بات کھلے میدان میں ہیں اب جو ان کا دعویٰ ہے کہ ہم ہر ایک بات جاتے ہیں کون کیا کر رہا ہے تو اگر یہ اوپن میں ہے تو کم سے کم اس کو کوششن تو کیجئے یہ کیا ہو رہا ہے بلکل مولین صاحب ایک اور سوال یہاں پہ ہم کرنا چاہیں گے کیونکہ ہر کوئی ڈیولپنٹ کی بات کرتے ہیں کیونکہ میں نے پہلی بھی کئی سوال آپ سے پوچھے اس سے پہلی بھی کیونکہ فوکس جو ہر ایک نیتہ کا ہے وہ ڈیولپنٹ کو لے کر رہتا ہے اپنی کونشونسی میں مولین صاحب پچھلے دس سال سے ہمارے پاس ڈیفیسٹ ہے ہمارے پاس ہمارے لوگ حکومت نہیں کر رہے ہیں یہاں پر ڈلی کی سرکار بھی راجمان ہیں یہ کاغزوں پر یہاں ڈیولپنٹ ہو رہا ہے کاغزوں پر لکھائی لکھائی ہو رہی ہے دیکھیں اس وقت ڈلی صرف ایک چیز بھیج رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے امن لایا ٹھیک ہے آپ نے امن لایا لیکن لوگوں کو تو رہنا بھی ہے زندہ بھی تو رہنا ہے آپ مجھے بتائیے اس وقت کشمیر میں ہم جو کہ ہماری سٹیٹ جو کی پانی میں جو ہمارے پاس جو ہمارے پاس زخائر ہیں اس پر بجلی بن رہی ہے اس پر بجلی بن رہی ہے اور میرے جو یہ گریب عوام ہیں ان کو پندرہ سو سولہ سو سترہ سو روپے مہینی کو دینا پڑ رہا ہے مجھے بتائیے یہ کونسا انصاف ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے جو ہوم انسٹری میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو بھی ڈلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہاں سے لجے صاحب ہمارے شاہنشاہ آزم کیا شاہنشاہت یہاں کرانا چاہتے ہیں کیا جھوٹی تسلیہ دے رہے ہیں ڈلی میں کیا بات کر رہے ہیں آپ اگر آپ مجھے ایک بات بتائیے اگر بی جی پی نے یہاں کچھ کیا ہوتا اگر ان کے گورنر نے ادھر کچھ کیا ہوتا کل پرائیم منسٹر موڈی کو صرف چار ہزار لوگ سننے آتے ہیں اگر بی جی پی نے یہاں کچھ کیا ہوتا ہے تو آپ مانتے ہیں لوگوں کے اندر گسہ ہے اور لوگ چاہتے ہیں آپ اپنی نمائندگی چاہتے ہیں آپ لوگوں سے انٹریو کیجئے لوگ بے حال ہو چکے ہیں یہاں لوگ سوسائٹ کر رہے ہیں یہاں لوگ ڈپریشن میں چلے گئے ہوئے ہیں یہاں لوگ ڈرگز کر رہے ہیں پتہ ہے کیوں وہ نہیں ہوش رکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے دائیں بھائی کیا ہو رہا ہے تو مجھے بتائے آپ کا منشور جو ہے اس منشور میں جو آپ نے بجلی کی بات کی ہے باقی جتنے بھی مسائل لوگوں کے ہیں اس منشور میں کوئی ایسا ہے کہ لوگوں کو کل آپ ان چیزوں سے چھٹکارہ دلا سکیں دیکھیں میں لوگوں کے لئے بیک مانگوں گا میں بیک مانگوں گا حالانکہ میرا تضاد ہے جو ہمارا فکری تضاد اور سیاسی تضاد ہے بی جے پی کے ساتھ چونکہ یہ ڈلی میں ہیں اس وقت بی جے پی والے میں درنے دوں گا ڈلی میں لیکن کشمیری کو راحت پہنچاؤں گا مانگوں گا اور لوگوں کی تعمیر ترقی کے لئے کام کروں گا اور پٹن کانشوینسی میں خاص کر جو لوگ ہیں اور ان کے لئے کام کروں گا نیوزہ چین جبو کشمیر کے لئے میں پٹن سے مونیر حسین خورا